جیسے ہی مووی سٹارٹ ہوتی ہے ہمیں گاؤں کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لکڑھارے رہا کرتے تھے اور انہی میں سے ایک بڑا آدمی بھی تھا جس کی سب لوگ بہت عزت کیا کرتے تھے اور اس کی ہر بات مانا کرتے تھے گاؤں کا شیف ان سب کے لیے کھانا بناتا ہے اور ان سب کو کھانے پر بلاتا ہے لیکن وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ مجھے ابھی ذرا کام ہے تو تم لوگ کھاؤ اور میں کس دیر میں آتا ہوں کچھ دیر بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گاؤں کے لوگوں کو اسی نے بہت بری طرح مار ڈالا ہے اور ان کے گلے کٹے ہوئے ہیں وہ ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے کہ تب ہی ایک عجیب سی شکر کا آدمی آتا ہے اور اسے بھی مارنے کے لیے آگے بھڑتا ہے لیکن وہ بڑا آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ جائن بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کا سر بہت بڑے بلیٹ میں دیکھ کر کارٹ دیتا ہے اور اس کی ٹیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پریزنٹ ٹائم دکھایا جاتا ہے اور ایک ایسا ڈپارٹمنٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پر کریمینل بچوں کی ٹریننگ کی جاتی تھی کہ وہ دوبارہ ایسا کام نہ کریں ان کی کاؤنسلنگ اور ان پر نظر رکھنے کے لیے ایک سارجنٹ اور ایک فیمل سٹاف کو رکھا جاتا ہے وہاں پر پانچ بچوں کو لایا گیا تھا جو کہ کریمینل ایکٹیویٹیز کر چکے تھے یعنی انہوں نے کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور کیا تھا ان میں سے ایک لڑکی کا نام سی بی ہوتا ہے اور اس کا فادر شیریف ہوتا ہے سارجنٹ ان سب کو بتاتا ہے کہ ہم لوگ ایک جنگل میں جائیں گے اور وہاں پر کیمپس لگا کر رہیں گے وہاں پر میں آپ سب کی کاؤنسلنگ کروں گا اور آپ سب کو اچھی باتیں میں سکھاؤں گا اور اگر کسی نے میری بات نہ مانی تو اسے سزا ملے گی اور اگر جس نے ویسا کیا جیسا میں نے کہا اور ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو کھوڑ بھی اسے چھوڑ دے گی اب وہاں سے یہ سب مل کے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور شیریف بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے جیسے یہ لوگ جنگل کے شروع میں پہنچتے ہیں تو انہیں ایک پاگل آدمی نظر آتا ہے وہ ان سب کو کافی عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا پھر اس کے بعد سارجنٹ ان سب کو ان کے ٹینٹس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں انہی میں سونا پڑے گا اور خود کیابن میں جلا جاتا ہے پھر ہمیں اس جنگل میں گھیرن پھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہیں پر ایک بھالو آتا ہے جو اس کا شکار کرنے والا تھا کہ تب ہی اس بھالو کے پیچھے سے ایک بہت بڑا جائنٹ آتا ہے اور اسے مار کر اسے کھانے لگتا ہے اب رات کو ان سب کی کانسلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیمپ فائر یعنی آگ کے پاس بیٹ کر باتیں کر رہے تھے تو تب ہی وہ پاگل آدمی دوبارہ آتا ہے اور عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے سارجنٹ ان سب سے کہتا ہے کہ گھبراو نہیں یہ اسی جنگل کے رہنے والا ہے اور پھر وہ اس پاگل آدمی کو بھگا کر اپنے اپنے کیمپ میں آ جاتے ہیں اگلی صبح یہ سب لوگ ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں وہی باگل آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے گھر کے باہر چیز کھیل رہا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ now it's my turn یعنی اب میری باری ہے دوسری طرف ان لوگوں میں سے دو لڑکے ٹریکنگ سے کافی تھک جاتے ہیں اور جنگل کو ایکسپور کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ چلتے چلتے انہیں ایک بیل کا سر ملتا ہے اور ان میں سے ایک لڑکا اس کے سکل میں سے ایک سینگ اتار کر اپنے ساتھ لے آتا ہے تو ان کی ٹیم میں سے ایک لڑکی بولتی ہے کہ یہ کیا کیا ہے تم نے تم کیسے کسی بھی سکیلیٹنڈ کا سینگ اٹھا کر لے کر آ سکتے ہو اور سارجنٹ بھی انہیں ڈانڈ کر واپس بھیج دیتا ہے دوسری طرف ہمیں سی بی کا فادر دکھایا جاتا ہے جسے یہ پتا چلتا ہے کہ اسی کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ میں ایک بار پہلے بھی ایک بچے کی جان جا چکی ہے کیونکہ سارجنٹ نے اسے بہت ایکسسائز کروائی تھی یہ سنتے ہی اسے بہت پریشانی ہونے لگتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی فکر میں جنگل کی طرف بھرنے لگتے ہیں دوسری طرف ہمیں وہی جائنڈ دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ٹھکانے یعنی اپنی جگہ کی طرف واپس جا رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بیل کا تو ایک سینگ ہی غائب ہے وہ بہت زور سے چلاتا ہے اور دھارتا ہے تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی شیر ہو سکتا ہے اسی طوران وہ پاگل آدمی بھی اپنی گھنلی اپنے گ غصے میں ہے اب جائنڈ بھی ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے جس نے اس کے بیل کا سینگ چرایا تھا کہ تب ہی جائنڈ کو وہ لوگ دیکھ جاتے ہیں ان میں سے ایک لڑکی اپنے موبائل میں بیزی ہوتی ہے کہ جائنڈ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی ایکس یعنی اپنی کلہاری سے اس کے دو حصے کر دیتا ہے اور ایک اور لڑکی کو بہت زور سے ہٹ کرتا ہے اور پھر سارجنٹ کے بھی دو دکھڑے کر دیتا ہے سارجنٹ کو کچلت ہوئے باقی لوگوں کی طرف بھڑھنے لگتا ہے اب یہ باقی لوگ اپنے کیبن کی طرف بھاگتے ہیں اور یہ لوگ پلان کر رہے تھے کہ ہم وین لے کر اس سنگل سے باہر نکل جائیں لیکن اندکیلی چابی تو سارجنٹ کے پاس رہے گئی تھی تو ان میں سے ایک لڑکا فوراں بولتا ہے کہ مجھے وین کو بینا چابی کے سٹارٹ کرنے آتا ہے اب وہ لوگ ٹرٹے ٹرٹے وین کی طرف جاتے ہیں لیکن اس لڑکے سے وہ وین سٹارٹ ہی نہیں ہوتی تو لیڈی سٹاف انہیں ف سیٹے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے جار نہ سکیں اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کب وہ باہر آئیں اور کب میں نے بکھوں اور پھر وہ ہمیں پاگل آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ بھاگتا بھاگتا ان کے کیبن کی طرف آ رہا تھا اور فیمل سٹاف اسے اندر کر لیتی ہے وہ بہت خبرایا ہوا تھا اور آگر کہتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی چھیر شہر نہ کی ہو ورنہ میں اسے ہاتھ دھو کر کیوں تم لوگوں کے بیچے پڑھا ہے کہ تب ہی سی بھی اسے وہ سنگھ دکھاتی ہے جو کہ وہ لڑکا لیا تھا تو وہ پاگل آدمی کہتا ہے کہ دیکھا کہا تھا نہ میں نے اور پھر وہ ایک سٹوری سنانے لگتا ہے کہ آج سے سو سال پہلے ایک گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جس کے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جس کو جائنٹیزم تھا یعنی اس کے بوڈی پارٹس بہت جلدی گروت کر رہے تھے بہت جلدی بھر رہے تھے اور اس بیماری کی وجہ سے کوئی اس سے دوستی بھی نہیں کرتا تھا تو پھ ایسا ایسا اس کی طرح بہت بڑا ہوتا گیا اور یہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے لیکن اس سال گاؤں کے لوگوں نے اتنے زیادہ درخت کٹے کہ وہاں پر کوئی درخت ہی نہیں بچا چانور تو دور کی بات یہاں تو کوئی پرندہ بھی باقی نہیں رہا انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوا لیکن یہ لوگ بھوکے بھی رہنے لگے تھے کیونکہ انہیں کوئی شکار ہی نہیں مل رہا تھا کہ اچانک اس دن اس جنگل میں ان کے سامنے اسی جائنٹ کا دوست پیل آ جاتا اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی اور وہ جلدی میں اسے شوٹ کر دیتے ہیں گاؤں آ کر انہوں نے اسے پکایا اور کھانے لگے لیکن جب جائنٹ وہاں پر آیا تو اسے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ انہوں نے میرے دوست بیل کو مار دیا اور اس نے ایک ایک کر کے گاؤں والوں کو اپنی ایکس کے ساتھ قتل کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد اپنے ہی فادر کا سر بلیٹ میں دے کر کار دیا یہ وہی سین ہے جو ہمیں شروع میں دکھایا گیا ہے اس کے فوراں بعد وہ جائنٹ جنگل کی طرف بھاگ گ لیکن گاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے گار یعنی کیف میں بند کر کر اس کیف کو بلاسٹ کر دیا گیا لوگوں نے سمجھا کہ شکر ہے اب تو یہ مر گیا ہے تو یہ ہمیں مزید تنگ نہیں کرے گا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح بچ گیا تھا اور وہ پہاڑ کے اوپر کر کے گار میں رہنے لگا اور وہیں بڑا ہوتا گیا وہ گاؤں میں ایک لڑکی کو بھی پسند کیا کرتا تھا لیکن وہ اسے نفرت کرتی تھی اور اب وہ اکیلا اپنے بیل کے قبر کے پاس ہی بیٹھا ر کہتا تھا اور پھر وہ پاگل آدمی کہتا ہے کہ تم لوگوں نے وہ سنگھ اس کے بیل کے قبر سے چرا لیا ہے تو کیوں نہ اس کا دل دکھے اور کیوں نہ وہ تم لوگوں کی طرف اٹیک کرنے آئے یہ سنتے ہی وہ لڑکا سنگھ اٹھا کر باہر لے کر جاتا ہے اور اسمان کی طرف اسے اچھال کر کہتا ہے کہ یہ لو جائن تمہارے بیل کا سنگھ اب ہماری چاند چھوڑ دینا جیسے یہ کہہ کر وہ واپس کیابن میں جانے لگتا ہے تو جائن وہی سنگھ اس کی طرف اتنی زور سے پھینگتا ہے کہ وہ اس کے پی دلتے دلتے اپنے کیابن کی طرف واپس جاتے ہیں اور پھر وہ پاگل آدمی ان سب کو بتاتا ہے کہ جائن نے مجھے بھی تک اس لیے نہیں مارا کیونکہ میری شکل اس لڑکی سے مل دیا جس کو یہ پسند کیا کرتا تھا ادھر شیریف بھی جمع پہن چکا تھا اور جیسے ہی وہ سارجنٹ کی ڈیڈ باڈی دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ضرور کچھ اچھا نہیں ہو رہا تو وہ پھر ٹوور پر چڑھتا ہے اور ریڈیو کے ذریعے اپنی ٹیم تک وہ میسیج ہونچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن فرکینسی اس کے ٹیم کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بجائے ریڈیو بار کے ریڈیو کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور بار کے سبھی لوگ اس میسیج کو سن لیتے ہیں دوسری طرف جائنٹ کافی غصے میں تھا وہ ان کے کیبن کو توڑنے لگتا ہے اور پھر ایک لڑکی کو پاہر نکالتا ہے اور زور سے زمین پر دے مارتا ہے جس کی اس کی بہت بورے طریقے سے ٹیتھ ہو جاتی ہے اور تب ہی فیمل سٹاف اس کی آنکھ میں شوٹ کرت ہے اور انہیں وہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے وہ سب وہاں سے بھاگنے والے ہوتے ہیں کہ پاگل آدمی ان کے سامنے آ جاتا ہے کہتا ہے کہ رکو کہاں جا رہے ہو میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کو یہ لڑکی واپس ملنی چاہیے اور تب تک میں تم لوگو کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا کہ تب ہی ان میں سے ایک لڑکا اس کی گن کو پیچھے کرنے کے لیے آگے آتا ہے لیکن وہ پاگل آدمی شوٹ کر دیتا ہے اور ان لکیلی اسی لڑکے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جائن ان کو یہ سب دیکھ کر کافی غصت آ رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی ایکس اٹھا کر زور سے بھینگتا ہے لیکن خلطی سے وہ اسی پاگل آدمی کے سر پر لگ جاتی ہے اس کا سر اس کے جسم سے الہدہ ہو جاتا ہے اب یہ لوگ اس جنگل سے نکلنے لگتے ہیں سی بی ڈرائیف کر رہی ہوتی ہے اور اس کا فادر یعنی شیریف گاڑی کے پیچھے بیٹھ کر جائن پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے لیکن جائن بھی ان پر ا کرنے کے لئے مسلسل ان کے پیچھے آ رہا تھا سی بی کا دھیان اس بار کی طرف چلا جاتا ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب یہ تینوں بھاگتے بھاگتے ایک ڈیم کی طرف پہن جاتے ہیں جائن بھی یہاں پر پہن جاتا ہے اور اسی کے ساتھ بار کے سب لوگوں پولیس بھی وہاں پر آ جاتی ہے کیونکہ لگی ان لوگوں نے شیریف کے میسج سن لیا تھا وہ سب مل کر جائن کو شوٹ کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی انجرد ہو جاتا ہے اور اس کا کافی خون بھی بہن لگتا ہے اور فائنلی وہ پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے اب سی بی اس کے فادر شیریف اور وہ فی میل سٹاف میں یہ سب کچھ بریج سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سی بی کا فادر کافی خوش تھا کہ ان ٹائم پر اس نے اپنی پیٹی کو بچا لیا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ باقی لوگوں کے لیے بھی سیٹ تھے اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فور وچنگ